السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو اسلام دوستو جب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے موجزے کی خواہش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو تم کیا موجزہ دیکھنا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برامد ہو جو گابن ہو بچہ دے ہم سب کے لئے دودھ مائیہ کرے اور اس میں فلان فلان خوبیاں ہوں حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آوگے انہوں نے جواب دیا ہاں ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی قوم کی خواہش پوری کرنے کی التجاہ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان میں سے ایک لمبے قد اور خوبصورت اونٹنی برامد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی یہ منظر دیکھ کر قوم سمود لا جواب ہو گئی اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے جس میں سے ایک کا نام جندہ بن عمرو بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اس سے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ صورت حود آیت نمبر چونسٹ میں ہے کہ اے میری قوم یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لئے ایک موجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے لیکن وہ کم نہ ہوتا حضرت صالح علیہ السلام نے کون کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم سمود کے لوگ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صالح نے اپنی قوم سے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہاری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا کچھ ہی عرصے بعد کھوم سمود کو اونٹنی کی مجود کی کھٹکنے لگی اور وہ اونٹنی بڑے قد والے تھی اور جس طرف جاتی سب جانور اسے دیکھ کر بھاگ جاتے کیونکہ وہ اونٹنی ایسی حالت میں تھی کہ سب جانور اسے ڈرتے تھے اور جس جنگل میں وہ چرتی تھی دوسرا جانور وہاں قدم نہیں رکھتا تھا اور جس چراغاں میں وہ چرتی تھی وہاں غاس کا نام و نشان نہ رہتا جب کچھ مدد گزری تو کوم سمود کے وہ لوگ جو جانور پالتے تھے وہ اس اونٹنی کے چرنے پھرنے سے تنگ آ گئے انہیں اپنے ہرے بھرے نقلستانوں میں ازادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ باتی اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کوئن کا پانی پی جاتی اس لئے حضرت صالح علیہ السلام میں اس کے چرنے اور پانی پینے کی باری مقرر کرتی اس اقرار کو کافی مدد گزر گئی ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور چرتی اور دوسرے دن حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی کو بان دیتے لیکن شہر کے لوگ جانوروں کا شوق رکھتے اور ان پر یہ بات مشکل سے گزرتی اور دل میں خیال آتا کہ کسی طرح یہ اونٹنی یہاں سے چلی جائے اور ہمارے جانور سخون سے چرنے لگے ہیں لیکن وہ اہد کو توڑنے سے بھی ڈرتے تھے لیکن آخر کار شیطان کے اقصانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑانے کی تدبیریں شروع کر دیں اور اس کا ایک ہی حال تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے مگر کیسے قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دینے کو تیار نہ تھے سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی ازاد فہش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں جس پر ان عورتوں نے دو شرابی نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر امادہ کیا جن کے سات مزید سات عورہ نوجوان شامل ہو گئے قرآن پاک کی صورت نمل میں اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر میں نو افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے اور پھر انہوں نے اپنے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق ایک دن یہ نو افراد اونٹنی کے انتظار میں کونے کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھوٹ کر یہ منظر دیکھنے لگے جب اونٹنی کونے کے قریب آئی تو مستہ نام شخص جو اس فہاش عورت کا چچہ زاد بھائی تھا اور اس کے بھی اس فہاش عورت سے تعلقات تھے اور اس نے تیر چلایا جو اس کی پیشانی میں لگا اور سات آدمی تلواریں کھینچ کر اونٹنی تک پہنچ گئے لیکن اس زخمی حالت کے باوجود اونٹنی کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جس پر قبیلے کا سخصے طاقتور شخص قدار بن صالف جو اس گروپ کا سربراہ تھا وہ آگے بڑھا اور تلوار کے ایک زوردار وار سے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کار ڈالا اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور زوردار چیخ ماری اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لا تداد وار کیے گئے جس سے وہ ہلاک ہو گئی اور اس بات کو سن کر سب شہر والے خوش ہو گئے دوستو تو حضرت صالح علیہ السلام پر جو سیریز بنا رہے ہیں آج اس کا دوسرا پارٹ ہی پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا اگلا پارٹ اسی چینل پر شیئر کیا جائے گا دوستو تو آج کی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا